چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی زیر سردارت فل کورٹ اجلاس میں ججز کے خط کا جائزہ سپریم کورٹ ججز کا فل کورٹ اجلاس کل دوبارہ ہونے کا امکان ججز نے ختم عدالتی کیسز میں مداخلت پر رہنمائی طلب کی تھی وزیر اعظم کل چیف جسٹس سے سپریم کورٹ میں ملاقات کریں گے اٹورنی جنرل اور وزیر قانون بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے ججز کے خط کی انکواری کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر مقلت تنظیموں کا مطالبہ اسلام آباد لاہور خیبر پختونقواہ اور سندھ بار کانسلز نے بیرونی مداخلت کو عدالت نظام پر ضرب لگانے کے مترادف قرار دیا ججز کے خط سے مطالب سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائے ملک دشمنوں کا ہر جگہ تاقب کیا جائے گا دہشتگردی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی سیکیورٹی کی صورتحال پر آلہ سطح کے جلاس کا علامیہ جاری سرحد پار دہشتگردوں کے لیے دستیاب پناہ گاہوں پر شدید تحفظات کا اظہار وزیر اعظم نے کہا وحشیانہ فیل کے مرتقے بفرات کو جلد کا ٹہرے میں لائے جائے گا قوم نے پچھلی دو دہائیوں سے ثابت قدمی سے دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑی ہے پاکستانی شہریوں سمیت چینی باشندوں کے حفاظت یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے آرمی چیف جنرل آسی منیر کا دو چوک محقف کہا آخری دم تک دہشتگردی کا مقابلہ پوری طاقت سے کریں گے صدر مملکت کا چینی سفارت خانے کا دورہ آصف علی زرداری کی بشام دہشتگرد حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار تازیت کہا پاکستانی قوم چینی عوام کے غم میں برابر کی شریف ہے اپنی خود مفتاری و سلامتی پر سمجھوتا نہیں کریں گے تیز رفتار ترقی کے حصول کے لیے کوشہ ہیں وزیراعظم کا غیر ملکی سفرہ کے عزاس میں افتار ڈینر سے خطاب غزم فلسطینیوں کا قتل عام بند کرنے اور سلامتی کانسل کی قراردات پر فوری عمل کرانے کا بھی مطالبہ بشام میں چینی باشندوں پر خودکش حملے کا مقدمہ تھانا سی ٹی ٹی مالکرن مدرج ایف آئی آر میں دہشتگردی کے دفاع شامل بشام واقعی کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنائی جائے گی وفاقی وزیر اطلاعات اتتار ارکا اعلان پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھڑتیوں کا مقدمہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی سمیت دیگر ملزمان کی زمانت قارج طبیعت قراب ہونے پر پرویز الہی پمز اسپتال میں داخل ذرائع کے مطابق اڈیالا جیل کے بارکرون میں گرنے سے پرویز الہی کو متحدد چھوٹے آئی وزیر اعلیٰ پنجاب کا شہریوں کے لیے احسن اقدام خونی دور سے بچانے کے لیے شہریوں میں سیفٹی وائرز کی تقسیم ٹرافک پولس کو سیفٹی وائرز کی پابندی کرانے کی بھی ہدای عوام پر بجلی بم گرانے کی تیاری بجلی فری یونٹ پانچ روپے تک مہنگی ہونے کا قدشہ نیپرا سی پی پی اے کی درخواست پر آج سمات کرے گا اور آج نیوز کی خصوصی سہرفتار ٹرانس میشن برانی رحمت مایہ خان صدر اقبال اور شہریہ راسم کے ساتھ عوام میں مقبول تیری موضوعات پر گفتگو قبوالوں نادخوانوں نے سما باندیا